بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے والی بیور سٹوڈنٹس آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں اردو کلاس کا جو پیپر ہے اس حوالے سے بہت ہی عام جو ہے وہ پیپر آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں ایٹھ کلاس کا تو اس پیپر کو آپ نے مکمل طور پر انشاءاللہ اس کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو مکمل طور پر اس پیپر کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں اور اس پہلے کچھ عمومی ہدایات جنرل انسٹوڈنس ہیں وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہونی چاہیے آپ تمام سٹوڈنٹس مکمل طور پر دیکھئے گا انشاءاللہ سارا پیپر آپ تمام سٹوڈنٹس کا اس میں سے آنا ہے سکول نیم سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے جس سکول سے آپ بلاؤنگ کرتے ہیں پھر آپ کا سٹوڈنٹ نیم ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے اپنا رول نبر منشن کریں سیکشن ڈیٹ منشن کریں اور اس پہلے جنرل انسٹوڈنس کیا ہیں جو آپ کو آنی چاہیے آپ کو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے کرونا سیچوئیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہے اور آپ اس میں کم از کم تین فٹ کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے یہ ایگزائمینرز کی اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا اپنا حیال رکھیں اور سے اپنے جتنی بھی کوسٹنز ہیں ان کو پڑھنا ہے مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے جب بھی اپنا آنسر فلپ کرنا ہے کچھ چوز کرنا ہے تو آپ نے سرکل لگانا ہے جیسے چیچڑ کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے کانگو یہ کانگو جو ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے لگا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کون سی بیماری پھیلتی ہے یہ آپ کے سامنے اس چیچڑ کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری کا نام کیا ہے پولیو خسترہ ڈینگی کانگو یہ کانگو کی اوپر سرکل لگا ہوا ہے تو آپ کو جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو کوسچن کے اندر جو ہے یہ آپ کے ٹوٹل پہلے جو آپ کو ایک پورٹ ملتا ہے اس میں فارٹی ایٹ مارکس ہوتے ہیں اور وہ ہوں گے آپ کا پھر ایک گھنٹہ پندرہ منٹ آپ کو دیے جائیں گے ہر کوسچن جو ہے وہ ون پوائنٹ فائی مارکس کا ہوگا اور اس میں جو پہلا کوسچن ہے فارکزمپل آپ کے سامنے وہ خط لکھتا ہے سے بننے والا فعل مچھول کا جملہ ہے خط لکھتا ہے خط لکھا گیا خط لکھا جاتا ہے خط لکھا تھا اس میں سے کون سا بنتا ہے یہ آپ کو جو ہے آنا چاہیے مکمل طور پر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آنسرز بھی اس کے مل جائیں گے اس کے بعد جو ہے تجنیز معنوی کے لحاظ سے درست جملہ کون سا ہے اس میں آپ کو اے پارٹ ہے اس نے گیت گائے اور گائے کو چارہ ڈالا پھر وہ گیت گاتے گاتے تھک گیا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا پھر وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر نیکسٹ اگر ہم بات کریں جس چیز سے زیادہ رغمت ہو اسے کہتے ہیں راغم مرغوب غروب ترغیب یہ آپ کو چاروں آپشنز ہیں اس میں سے جو ہے آپ تمام سٹرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے کون سا انصر ہے وہ آپ کو آپ کو اس پورے کی اب بک سامنے رکھیں اس میں سے دیکھیں پھر ساتھ ازار محاورہ آب آب ہونا کہ درست استعمال والا جملہ ہے بارش برسی تو سہن آب آب ہو گیا پھر رکا بن ٹوٹا تو کھیت آب آب ہو گئے اس طرح الفاظ کی درست ردیف جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے پھر اگر ہم نیسٹ بات کریں بد سابقہ کی مدد سے بننے والے درست الفاظ ہیں اس میں خلاق لباس احترام ادا کام گمان پھر جو ہے تیسر اپشن ہے احسان صورت دولت خلاق صورت حواس ان سے سے جو اپشن ہے وہ آپ کا ٹھیک ہوگا وہ آپ نے اس کیو پر سرکل لگا دینا ہے دوسرا اگر ہم بات کریں رزمرہ کے درست استعمال والا جملہ کون سا ہے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئے ہیں مختلف ہے اپشنز ہیں اے بی سی جس میں کامل اور زنینہ کی ذہانت میں انیس بیس کا فرق ہے پھر اسی طرح جب کوئی خالی باتوں سے کام لے اور عمل نہ کرے تو ضرب الامسل صادق آتی ہے پھر آگے نظم سنائی جاتی ہے سے بننے والا فیر معروف کا جملہ ہے اس میں کون سی ہے ہنہ نظم سنائی کی پھر آگے جو ہے ہنم نظم سناتی ہے پھر ہنم ہنہ نظم سنا رہی ہے پھر ہنہ نظم جو ہے وہ سناتی ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ آپ کے پیپر ہے مکمل طور پر دیکھئے اس کے بعد یہاں پہ جائے سننے والے کہلاتے ہیں ناظرین سامین حاضرین کارئین پھر نیچے جو ہے آپ کے سامنے عبارت پڑھ کر آپ نے اس میں سوال کا جواب جو ہے دائرہ لگانا ہے تو اس میں گزارش ہے کہ میں جماعت ششم کا طالب علوم ہوں ہم چھے بہن بھائی ہیں میرے والد ایک غریب آدمی ہیں میند مزدوری کر کے ہم بہن بھائی کا پیٹ پالتے ہیں ہمارا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے میرے تمام بہن بھائی مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے مردہ غربت کی وجہ سے فیس ادار نہیں کر سکتا مربانی فرما کر میری فیس ماف فرما دیں تاکہ میں اپنی تعلیم اس کا برقرار رکھ سکوں یہ جو ہے آپ کے سامنے اس کے بعد درخواست گزار اب اس میں جو جو آپ نے پورا تراغراف پڑھنا ہے پورا تراغراف کے بعد جو ہے یہ آپشن آپ کے ساتھ سامنے پسٹس رکھے جائیں گے اس میں سے ایک آپشن آپ کا درست ہوگا وہ آپ نے لگا دینا ہے جیسے درخواست گزار اس میں کون ہے اس میں درخواست گزار جو ہے وہ چوکیدار ہے افتاد ہے طالب علم ہے اس کے بعد پرینسپل ہے جو بھی یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں درخواست گزار فیس ماف کروانا چاہتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے تعلیم کے اصول کے لیے کروانا چاہتا ہے یا کھیلنے کے لیے کروانا چاہتا ہے اس کے بعد جو ہے بہن بائیوں کے لیے جو ہے ان کے کام کے لیے کروانا چاہتا ہے سکول کے بہتری کے لیے جو ہے یہ فیس ماف کروانا چاہتا ہے یہ آپ کو بتاؤنے چاہیے اس کے بعد درخواست گزار کا تعلق زمیدار سے ہے غریب سے ہے مالدار سے ہے سیاسی سے ہے پھر آگے کاروبار سرکاری ملازم ہے میند مذہوری سکول ٹیچر یہ جو بھی ہیں وہ آپ کو پتانا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پہ ایک کوسٹن ہے کہ پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد آگا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے یہ پورا عبارت بنی ہوئی ہے اب اس عبارت کے اندر آپ کے سامنے مختلف ہے قائم متحدہ اقتدارہ ہے عبارت میں موجود رسک معاورہ کیا ہے عبارت میں موجود رسک روزمرہ کیا ہے پھر یوم دفاع کی تقریم منائی جاتی ہے امثال سے کیا مراد ہے پھر آگے یہ عبارت پڑھنی ہے عبارت پڑھ کر اس عبارت کے اندر مختلف آپ کے قویسٹنز جس طرح آپ نے اوپر آنسر دیئے اس طرح یہاں پہ آئیں اس پورے پرگراف کو پڑھنا ہے اگر قرآن عرض سے پانی ختم ہو جائے تو زندگی کا تصور بھی باقی نہ رہے یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہماری زمین کا تین چتائی اصاب پانی پر مشتمل ہے اور عبارتی پر مسلسل اضافے کی وجہ سے قابل استعمال پانی بھی خراب ہوتا جا رہا ہے آپ بھی علودگی کی وجہ سے آپ بھی علودگی کی وجہ سے کئی امراض پوٹ رہے ہیں جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں اس پانی کے مسل استعمال سے کیا نہ دست لگنا جیسے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے محول علودہ ہونے کی وجہ سے ہمارا دل جگر میدہ بلڈ پریشر کے امراض بے قابل ہوتے گا رہے ہیں اب اس میں سے آنسر جو ہے آپ نے دینے ہیں اب اس میں انسان کی بنیادی ضرورت ہے پانی پھر آگے مٹھائی پھر آگے پھل ہے شربت ہے پھر اس طرح جو ہے عبارتی بڑھنے سے پانی ہو رہا ہے یہ آگے مختلف قویسٹنز ہیں یہ آپ نے آنسرز دے دینے ہیں اس طرح جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آگے ہے خط کی درخواست کی دعوترامہ کی تقریب کی پھر آگے جو ہے بھائی نے خط لکھا ہے کس کو لکھا ہے بھائی کو بہن کو والد کو والدہ کو اس میں سے آپ نے ایک آپشن دینا ہے کام ویش سے تھوڑا بہت کم اور آگے جو ہے یہ مختلف ہے اس میں تھوڑا بہت بہت تھوڑا بہت کم اس میں سے ایک آپشن ہے پھر آگے وہ شام کے وقت مصروف ہو جاتا ہے کھیلنے میں ہوتا ہے پڑھنے میں ہوتا ہے لکھنے میں کارٹون دیکھنے میں اور آخر پہ ہے دائیت بالا عبارت کے مطابق سکول کا دورانی ہے کتنا ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے یہ عبارت پڑھ کے آپ نے اس میں آنسر دینے ہے یہ پورے ایک پیپر میں نے آپ کو بتکایا ہے اس پیپر کو آپ نے اس طرح فالو کرنا ہے اور اس طرح ساسک پیپر جو ہے وہ اپنے بک کو اس کے مطابق ہم اپنی سٹیڈی کا نیتا کہ انشاءاللہ پیپر بہت اچھا ہے لگتاللہ تمام سٹوورٹس کا مشاہ کمیاب کرے خوش رہیں آباد رہیں